ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملک دیوالیا ہوتا تو میرے ماتے اور قبر پر تا قیامت کالا دھبا لگ جاتا وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آج صرف ایک کلو آٹا خریدنے میں غریب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ایک اشرافیا کی وجہ سے ملک اس حال کو پہنچا وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور امریکی ہم منصب کا ٹیلی فون قرابتہ اہم امور پر گفتگو تعلقات امن و سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے تعمیری روابط جاری رکھنے پر اتفاق امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تجارتی اور انویسمنٹ کے حوالے سے تعلق کو فروغ دیں گے خیبر پختونخواہ میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں گیارہ افراد جا بہر پنجاب کے مختلف ازدہ میں فلرڈ الڈ جاری ہب ڈیم مکمل بھرنے میں ڈیر فٹ پاکی توہین کیس چیرمن پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش دو اگست کو فردے جرم آئید ہوگی الیکشن کمیشن نے توہین کیس کی سما دو اگست تک ملتوی کر دی توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی اپینے قابل سمات ہونے سے مطالق پیسلا محفوظ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہوتا تو میرے ماتھے اور قبر پر تا قیامت کالا دھبا لگ جاتا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہوتا تو میرے ماتھے اور قبر پر تا قیامت کالا دھبا لگ جاتا ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگیہ بنیاد لکھنے کی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ مکب گردشی قرضہ دو ہزار تین سو عرب روپے ہے جس میں غریب کا کوئی قصور نہیں بلکہ میری حکومت سمیت تماغ حکومتوں اور اشرافیہ کا قصور ہے یہ سب طاقتور کا قصور ہے لیکن اس کا بوجھ غریب پر ہے شہباز شریف نے کہا کہ حلب اٹھایا تو مجھے احساس تھا حالات بہت مشکل ہیں مگر اندازہ نہ تھا حالات ہر درجہ طبحت ان ہیں ہم مشکل وقت سے نکل گئے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک دیوالیا ہو جاتا تو روٹی اور دوائی کے لالے پڑ جاتے ملکی سنت پر کاری ضرب لگتی میرے ماتھے پر تا قیامت کالا دھبا ہوتا اور میری قبر پر بھی کتبہ لگا ہوتا کہ میرے زمانے میں ایسا ہوا اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے ساری عمر بھی سجدہ ریز رہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ نے مہربانی سے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا شہوان شریف نے کہا کہ چیئمن پی ٹی آئی نے آئیم ایف سے مہایدہ توڑا سیاست چمکانے کے لئے ریاست کو قربان کرنے کو ترجی دی ہماری حکومت نے فیصلہ کیا سیاست قربان کر کے ریاست بچائیں گے ہمارا نظام پر سودا ہے بجلی کی ترسیل نائن لاؤسس ہوتے ہیں واپ جا کے اہلکار آف سران آوان سے پیسے بٹوڑتے ہیں ایک قبل دوسرے کو تیسرے کا چوتھے کو دے دیتے ہیں بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں گٹھ جوڑ کر کے آدھا پانا بلعدہ کرتے ہیں یہ ملا جلا کر سالانہ ساڑھے چار سو ارب روپے کا ملک کو نقصان ہے انہوں نے کہا کہ غریب دن بھر محنت مزدوری کے بعد گھر واپس آتا ہے تو اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے آدھی روٹی کمائے یا پانی چینی خریدے یا دو دوائی کہاں سے لائے لیکن اشرافیہ جس کی وجہ سے یہ ملک اس حد تک پہنچا وہ آج بھی خدا نہ خواستہ آٹا ایک لاکھ روپے کلو بھی ہو جائے تو وہ خرید سکتی ہے جبکہ غریب آج ایک کلو آٹا خریدنے جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں فضل الرحمان کے ساتھ مل کر ملک کی تقدیر بدلیں گے دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف نے جین مارک میں عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے شہباز شریف نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر غم و غصے کا اظہار کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن کی بے حرمتی پر مسلمانوں کو غم و غصہ ہے اور ہم پاکستانی بھی اس واقعے پر گہرے درد اور تکریف میں ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں کی مختلف امور پر بات چیت ہوئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں کی مختلف امور پر بات چیت ہوئی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ انٹونی بلنکن کی گفتگو پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ناتف ملر نے بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی عوام کے ساتھ مضبوط امریکی کمیٹمنٹ کا آدھا کیا پاکستان کی اقتصادی ترقی امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے دونوں وزرائے خارجہ نے تعلقات امن و سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے تعمیری روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا امریکی وزیر خارجہ کی یقین دہانی انٹونی بلنکن نے یقین دہانی کروائی کہ تیکنیکی اور ترقیاتی اقدامات کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت کی بحالی اغوانستان اور علاقائی خدشات سمیت مشترکہ تحافظات پر بھی بات ہوئی امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا کہ پاکستان عوام دہشتگردی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کے ساتھ مسلسل شراکت کو مصبوط بنائیں گے انہوں نے عالمی مالیاتی فرنٹ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کے پروگرام کی منظوری کا بھی خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تجارتی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے تعلق کو فروغ دیں گے آئیم ایف سے پاکستان کا حالیہ مقاعدہ خوش آئند ہے اور پاکستان کی موشی بحالی کے لیے اس لحاظ میں سپورٹ فراہم کریں گے جمہوری اصور اور قانون کی حکمرانی کو باک امریکہ تعلقات میں مرکزی اہمیت حاصل ہے ترجمان کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں روس یوکرین جنگ اور آغوانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا خیبر پختون خام بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں گیارہ افراد جابہ حق ہو گئے چلاس میں شارہ قرآ کرم بند ہونے سے گاڑیوں میں پھسے مسافر اور سیاہوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے بعد پروونجل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے سر گودھا تیرہ خازی خان بہاولپور راجنپور اور رحیم یار خان کے ازلا میں فلرڈ الرڈ جاری کر دیا خیبر پختون خام بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں گیارہ افراد جابہ حق ہو گئے راجنپور میں دریائے سن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے بعد کچھے سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی چاری ہے بولان میں آرزی پول بہ جانے کے سبب راستہ تحال بند ہے جس کی وجہ سے سن بلوچستان اور پنجاب جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ہیں چلاس میں شارہ قرع کرم بند ہونے سے گاڑیوں میں فسے مسافر اور سیاہوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری جانب گلگت بلتستان میں تیز بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے سن بلوچستان میں بارشوں کے باعث ہب ڈیم مکمل بھرنے میں ڈیر فٹ کی سطح باقی رہ گئی وابڈہ ذرائی نے بتایا کہ بارشوں کے پانی کے باعث تین روز میں ہب ڈیم میں پانی کی سطح نو فٹ بلند ہو چکی ہے ہب ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش تین سو انتالیس فٹ ہے بائیس جولائی کو ہب ڈیم میں پانی کی سطح تین سو انتیس فٹ سے زائد تھی ہب ڈیم مکمل بھرنے سے پانی اسخد اسپیل ویس سے نکلنا شروع ہو جائے گا ڈیم سے نکلنے والا اضافی پانی ہب ندی کے راستے سمندر مچا گرے گا کیچمنٹ ایریا سے ہب ڈیم میں پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہب ڈیم پانی سے مکمل بھرنے کا امکان ہے خراب موسم کے سبب اندرونے بیرونے ملک کئی پروازیں تاخیر کا شکار رہی جبکہ ٹرونٹو مدینہ مسکت اور ریاس کی پروازیں منصوب کی گئیں پنجاب میں موسم کی خرابی کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہے جس کے باعث وہ سافروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی میں مطلع عبرالود رہنے کا امکان ہے شہر میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت چھبیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا شہر قائد میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں سو میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات میں کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش کے آدادوں شمار جاری کر دیئے سادی ٹاؤن میں اٹھاون گلشن مہمار میں چوون یونیورسٹی روڈ پر باون نورت کراچی میں کیاون اورنگی ٹاؤن میں تیتھالیس جنہ ٹرمینل پر اکتیس گلشن حدیث میں چوبیس اور اول ائرپورٹ پر تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گزشتہ شب شروع ہونے والی بارش صبح بھی وقفے وقفے سے جاری رہی گلشن ایک بار بہدرباد محمد علی سوسائٹی اور اطراف کے علاقوں میں حلقی بارش ہوئی مسلسل تیز بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے جبکہ برساتی نالے بھر جانے سے آہم چارہوں پر پانی کھڑا ہو گیا جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے چیرمن پی ٹی آئی توہین کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے اور ان پر دو اگس کو فردے جرم آئید ہوگی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی توہین کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے اور ان پر دو اگس کو فردے جرم آئید ہوگی الیکشن کمیشن کے ممبر سن نصار دورانی کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماک کی پر چارج فریم ہونا تھا پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہمارے اعتراضات پر فیصلہ کرے میں گزشتہ سماعت سے چیئرمن پی ٹی آئی کا وکیل مقرر ہوا ہوں مجھے کیس کی فائلیں پڑھنے کا موقع دیا جائے ممبر نصار دورانی نے کہا کہ دو اگس کو چیئرمن پی ٹی آئی پر پردے جرم آئیت کریں گے آئندہ سماعت پر بھی چیئرمن پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے الیکشن کمیشن نے توہین کیس کی سماعت دو اگس تک ملتبی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی تینوں درخواستیں قابل سماعت ہونے سے مطالق فیصلہ محفوظ کر لیا دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے چیئرمن پی ٹی آئی کی تین اپیلوں پر سماعت کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے مسکراتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس نے کہا کہ گوڈ ٹو سی یو خواجہ حارس نے کہا کہ ہمارا اعتراض تھا توشہ خانہ پروسیڈنگز کا ریکارٹ مگوائیں ہمارے خلاف الیکشن کمیشن کی توشہ پروسیڈنگز کو استعمال کیا جا رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد نیوز ویوز این ہیڈلائنز پر پاکستان سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیویل میں اکھل پر دائیس بوش رہا ہاں سارا تانا کا دی کارک پارو کی نیدیز ویقا تو بر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان